صلی اللہ محمد وعالی محمد آئیں آپ کی آنکھوں کو تھندک دیتا ہوں نواصر رسول حمام حسین کی زیارت کریں ذریع کی مولا با سلمدار کے روزے کے بعد مولا حسین کی زیارت آپ سب کے لئے بہت ساری دعا جنہوں نے مجھے یوٹیوب پہ ہر وقت کامنٹس کر کے کہاں ان سب کے لئے دعا لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین مولا حسین کے روزے پہ آپ سب کے لئے دعا ہوں مولا غازی عباس علمدار کا روزہ سامنے ہم پہنچ چکے ہیں کربلا میں رات کے اس پہر شب جمعہ ہیں تو زیارت مس نہیں کرنی تھی مولا علی کی زیارت کرنے کے بعد دعا کو ملیں سننے کے بعد اپنے مولا غازی سرکار علمدار تک آپ سب کی عریضے پہنچانے آیا ہوں آپ سب کے سلام پہنچانے آیا ہوں آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں جنہوں نے میرے پر ذمہ لگایا کہ شاکر کربلا جانا ہمارے لئے دعا کرنا مولا غازی عباس علمدار سب سے پہلے آپ پر لاکھوں درود اور سلام آپ کی مولا حسین پر اور تمام سعادات اور شہدائیں کربلا پر میرے مولا یہ تمام دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے سلام قبول فرما ان سب کو کربلا کی زیارت نصیف فرما ان تمام مومنین نے عریضے دیا ان کی التماسیں عریضیں قبول فرما ان سب کو بھی اذن زیارت عطا فرما یہ جو آبا آ رہی ہے دنیا میں میرے مولا اس کو نیسو نابوت فرما جو بھی مشکلات ہیں دنیا بر میں ہر آپ کی چاہنے والے ان سے مشکلات دور فرما آپ شہر خدا کے لگتے جگر ہیں مولا غازی عباس مولا حسین کے سب کے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیف فرما لبے کے عباس خوبصورت روزہ مولا غازی عباس کا رات کے اس پہر ٹھنڈ بہت ہو چکی ہے کربلا میں اور نین کے لئے میں دعا گو ہوں میرے ساتھ موکب کے محمد ہیں اور حاجی بشار میرے ساتھ ہیں موکب میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے ہم زیارت کرنے آئے مولا غازی عباس رات کی دیر ہو چکی ہے پھر بھی تو جب تک شب جمعہ ہوں اور زیارت مولا حسین یا مولا باس نہ کریں تو نین بھی سہنی آتی ہے اور پھر بے چینی سے رہتی ہے تو اس کے لئے ہم نکل پڑے چلتے ہیں کربلا ہوں کہا چاہتا ہے جب کربلا کی نیت کرو یہ ایسی مستحب نیت ہے جب نیت کر لو تو پھر تمہارے کوئی بھی دنیا کا عذر ہو اس کو تم پلٹ نہیں سکتے زیارت حسین کی جب نیت کرو تو اسے پورا کرو پھر اوجب سے بھی بڑھ ہو جاتی ہے پہلی مستحب ہے جب نیت کر لو چاہے قیامت ٹوٹے کربلا کی نیت کی ہے تو آپ نے ضرور جانا ہے یہ ہم نے علماء سے سنا ہے جو جو مناظر ہوں گے آپ کو دکھاتا جاؤں گا میرے ساتھ ہی رہی گا اور یقیناً آپ کو ایک دل سغرو ایسا لگے گا آپ شبی جمعہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ مولا غازی عباس علمدار کے روزے میں پہنچ چکا ہوں اور حقیناً جیسے یہاں پہ قدم رکھتے ہیں اپنے مولا اور آقا یہ لفظ سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم ان کا غلام اور کنیز کبھی بھی خطا نہ کریں اگر لفظ مولا اور آقا کو سمجھ میں سمجھ میں آ جائیں کہ ہمارے مولا کو ہنے اور آقا کو ہنے تو غلام کبھی بھی گلتی سے بھی خطا نہ کریں میرے مولا ہماری خطا ہوں کو لگزشوں کو معاف فرما ہم آپ کے غلام نافرمان غلام ہیں کوئی شک نہیں اس میں جیسے آپ نے کہا ہے ان باتوں پہ ہنڈر پر سمتریں مولا آپ ہی کا در ہے جو ہمیں پھر سیدھا راستے پر لے کے آ سکتا ہے یاباس 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 قسم ہے آپ بتائیں کہ جنت کوئی اور ہو سکتی اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کتنا خوبصورت روزہ ہے میرے مولا غازی اباس علمدار کا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے مومنین عبادت کر رہے ہیں شب جمعہ نماز پڑھیں میں نے آپ سب کے لئے دو رکعات نماز پڑھنی ہے زیارت پڑھنی ہے آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں کرنا ہے چلیں میں بھی زیارت پڑھ لیتا ہوں آپ سب کی طرف سے گلہ بشار تعال محمد سہر بشار السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ سلام اللہ و سلام ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و عبادی اللہ و عبادی سوالین و جمعی شہدائی و صدقین و زاکیات و طیبات پی ما تقتطی و تروح لیکی ابن امیر المومنین اشہد لکا بتسلیم و تصیق و وفائن نصیحت لخلف النبی المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم و رصی المبلگ و المظلوم المحجد و جداک اللہ نسوله و ان امیر المومنین و ان الحسن الحسین صلوات اللہ علیہ و عبدالجدائی بما صبرت و احتسابت و عانت عن میں نئے ما اقبت دار لانا اللہ من قتلك ولانا اللہ من جل حق و استخبب بحرمتك ولانا اللہ من حال بینک و بین مائل قرآت اشہد انک قتلت مظلوما و ان اللہ منجز لکم ما بعدک جئتو قیبن امیر المومنین و آفدن الیکم و قلبي مسلم لکم و انا تابعون و نسرت لکم عدد حتی يحکم اللہ و هو خیر الحاکمین فمعکم معکم لا معدو بکم انی بکم و بیابکم من المومنین و بمن خالقکم قتلكم من الكافرین قتل اللہ امتا قتلتكم بالعید والعصر و رضوانو على روحك و بدنك اشہد و شہد اللہ انک مضیت علام و بابه البدریون المجاہدون في سبيل اللہ المناسحون لہو بجهاد اعجائی المبالغون في نصرات اولیائی الزابون عن احبائی و جزاک اللہ افزل الجزائی و اکثر الجزائی و افر الزبان و عوف جزائی احد مما وفا ببیعته و استجاب له و استجاب له دعوة و طاولات امره اشہد انک قد بالکت بالنصیحة و اعطيت غایت المجبوط فبعفق اللہ بشهدائی و اجعل روحك مع روح سعدائی و اعطاك من جنان حبصحا منظلا و افضلها غرفا و رفع ذکرك في علی و احشرك مع النبي والصدقين والشهدائی والصالحين و حسن اولائك و رفعك اشہد انک لم تهن و لم تنقل و انک مضیت على بصيرة من امرك مقتدین بالصالحين و متبین للنبيين فجمع اللہ بيننا وبینك بين رسوله و اولیائی مناظل المخفدین فانهو ارحم الراحمین اللہ ما صل على محمد و آل محمد و لا تدع لي بهذا المقام المقرم والمشاعد المعظم ذنبا لا غبرته ولا هملا لا فرجته ولا مرضن لا شفيته ولا عیبا لا سترته ولا رزقا لا بسطته ولا خوفا لا امنتا ولا شملا لا جمعتا ولا عائبا لا حبیتا ولا حاج من حواجد دنیا والآفرة لکا فیها رضا ولیها فیها صلاح اللہ قضیتا یا ارحم الراحیم اللہم صل على محمد یا اللہ یا ارحم الراحیم 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 مولا حسین علیہ السلام کا روزہ آپ کے سامنے مولا غازی عباس کی زیارت کر لی چلتے ہیں حضن زیارت لے لی مولا حسین کے لیے مولا عباس سے اب چلتے ہیں مولا حسین کے پاس سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے یا میرے مولا یا عبداللہ حسین میرے آقا جس جس مومن اور مومنانیں سلام کہا ہے ان کے سلام قبول میں خصوصی اپنی خالہ ماں کے لیے جو بچوں ہیں ان کے والدین کے لیے دعا گوھوں نیو یارک سے لے کے سندھ تک جتنے مومنین ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے میں سب کے لیے دعا گوھوں انشاءاللہ چلتا ہوں مولا حسین کے روزے پہ آپ کو زیارت اللہ حسین مولا غازی اببات علیہ السلام دار کی زیارت کرنے کے بعد اذنِ دخول مانگنے کے بعد آقا اور مولا کے روزے پہ حاضر ہوں ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام نواصہ رسول اللہ اکبر اپنی جبین کو سجدگاہ پہ رکھو اور کہو اللہ اکبر اسی خوبصورت زیارت میرے آقا میرے مولا حسین کی شب جمعہ پر تمام مومنین و مومنات جس جس نے مجھے التماز کی کہ مولا کے روزے پہ جانا کربلا شاہ نجر میرے لئے دعا کرنا ہر شب جمعہ میں کوشش کرتا ہوں یہاں پر آؤں میں اس شب جمعہ پہ بھی مولا نے زندگی دی ہے یہاں پر حاضر ہوا ہوں مولا علی کی زیارت کرنے کے بعد دعا کمیل زیارت آشورہ حرم میں پڑھنے کے بعد میں کربلا کی طرف نکلا مولا باس کی زیارت کی اور مولا حسین کا روزہ آپ کے سامنے آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں السلام علی کیا سیدی یا غریب یا مظلوم یا با عبداللہ میرے مولا میں تمام مومنین کا قاصد بن کے آیا ہوں عریضہ دینے والا آپ کے در کا نوکر و گلام مولا یہ کنیزیں یہ گلام مختلف ملکوں سے انہوں نے سلام دیئے ہیں انہوں نے عریضے دیئے ہیں میرے مولا آپ کی ذریع اقدس سامنے ہے اپنے شہزادوں کے صدقے جو آپ کے پاس ہو رہے ہیں میرے مولا ہر ایک ازدار ہو مومن مومنہ تربلا کی زیارت نصیب فرما ان سب کے سلام قبول فرما ہماری خطہوں کو معاف فرما یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کتنا خوبصرت روزہ ہے نواسہ رسول کا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہی منظر ہے پورے روزے کی طرف زیارت کریں اور ایک خدا کو رازی کرنے کے وہاں پہ گھرہ سے موجود ہے یہاں پر واسطہ دے کر نواسہ رسول کا نماز پڑھ رہے ہیں شکرہ ادا کر رہے ہیں ہم شیعان حیدر کررار جب مومنہ شیعان حیدر کررار جب مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ زیارت کرنے آتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو بھاقی رکھا ان کی تبلیغ کو ان کی محنت کو امام حسین اور اس کی بہن بی بی زینب آلیہ اور مولا حسین کا شہزادہ جناب امام سجاد علیہ السلام کس طرح قربانیاں دے کر کوفہ کوفہ سے شام کا سفر اور پھر کربلا پھر کربلا کے بعد مدینہ واپس گئے ان تمام قربانیوں کا صلح یہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے مولا حسین علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے پانی پند کر دیا گیا اور ظلم کی انتہا کر دی تاریخ ایسی خون سے رنگین لکھی گئی کہ فرشتے بھی گریا کرنے پر مجبور ہو گئے آج وہ سرزمین جہاں پر میرے مولا حسین اور ان کے بچوں پر پانی بند تھا پوری کائنات یہاں پہ لنگر بھی کھاتی ہے پانی بھی پیتی ہے سبیل بھی پیتی ہے اور ان کے نام پر پوری دنیا میں سبیلیں چلتی ہیں لنگر و نیاز ہر عام اور خاص استفادہ حاصل کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی رسول اللہ کی تبلیغ کی خاطر اور اللہ نے پھر ایسی عظمت اور ایسی رونت بکشی نواسہ رسول امام حسین کے روزے پر کے دنیا ترستی ہے حتی کہ یہ کہوں کہ فرشتے بھی ترستے ہیں نواسہ رسول کی زیارت کے لیے کہا جاتے ہیں ہر شب جمع چالیس ہزار فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں آسمان پر اور مولا حسین کی زیارت کرنے کے بعد آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا حسین خوبصورت روزہ ہے میرے مولا حسین کا میں صدقے جاؤں میرے مولا آپ کی آل اولاد پر آپ کی قربانی پر آپ کی علی اکبر علی اسگر جناب قاسم میرے مولا ہر آنکھ ترستی ہے آپ کے روزہ دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے ہر ایک کو زیارت نصیب اور الہی آمین الہی آمین میں چاہتا ہوں آج آپ کو کچھ مہم اہم زیارتیں کروا ہوں اس اہم زیارت میں سے سرداب ہے تو مولا حسین کے سرداب اگر کھلا ہوا ہے تو وہاں پہ بلے کے جاتا ہوں آپ کو انشاءال میں آپ سب کے لیے بہت دعا کروں اللہ پاک آپ سب کو یہ زیارت نصیب کریں مولا حسین کی چلتا ہوں سرداب کی طرف اگر کھلا ہوا تو زیارت کراتا ہوں آج سرداب کھلا ہوا نہیں ہے دوبارہ انشاءاللہ جب آنا ہوا تو آپ کو اگلے جمعے پہ زیارت کروں گا سرداب کی چلتے ہیں مولا حسین کے ساتھ جو جنہوں نے وفا کی بہاتر پھر مولا حسین نے جو وفا کی ان کے ساتھ وہ دیکھیں ابھی تک تو آپ نے یہی سنا کہ مولا حسین کے ساتھ بہاتر نے وفا کی امت مسلمہ خاموش رہی دوسری کونسی وفا یہ کہ اپنے ساتھ ان بہاتر شہدہ کو جگہ دی ہوئی ہے یعنی جو شخص بھی کربلا مولا حسین کرو دے جیسے میں اندر داخل ہوا ہوں سب سے پہلے بہاتر شہدہ کی زیارت کرے گا اللہ حسین بہاتر شہدہ کی زیارت یعنی کوئی بھی مولا حسین کی زیارت کیلئے جائے گا سب سے پہلے شہدہ کو سلام کرے گا رائٹ ہینڈ سے اور پھر مولا حسین کے پاس جا سکتا ہے تو مولا حسین کی وفا یہ ہے کہ اپنے حبیب کو بھی پہلو میں جگہ دی ہے اور بہاتر شہدہ کو بھی قیامت تک اپنی قبر کے ساتھ ان کو جگہ دی ہوئی ہے تو یہ وفا کی انتہا نہیں مولا حسین کی تو اور کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد زیارت کریں مرے مولا حسین کی ذریع دوسرے دروازے پر حبیب ابن مظاہر الاسدی کا روزہ کہتے ہیں اگر اپنی دعا مسجاب کرانی ہے مولا حسین سے تو جناب حبیب کا واسطہ دیں ان سے التماز کریں کہ مولا تک ہماری عریضہ پہنچا دیں دعا قبول ہو جاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر الاسدی میں سب کی طرف سے نیابت میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اپنے مولا حسین آقا کا جن مومنین کی عریضے ہیں میرے ذمہ ان کی عریضوں کو مولا حسین تک پہنچاتے ہیں اے حبیب آپ پر لاکھوں درود السلام مقتل گائے مولا حسین ہاتھ کام جاتے ہیں اگر اس کو کوئی بیان کرے یا دکھائے ہائے ہائے میں صد کے جاؤں میرے مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے مولا حسین علیہ السلام کی وہ مقتلگا جہاں پر زینب آلیہ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا مولا حسین پر پر سا دیں آپ سب مل کر مولا حسین کی مقتل کی زیارت کر لیا اپنے حرم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حبیب بن مظاہر الاسدی کے ساتھ جناب ابراہیم مجاب کا پروزہ ہے جیسے یہ مقتلگاہ لیفٹ اینڈ پر مولا حسین کے آپ جائیں گے سامنے محطف اطبال حسین علیہ السلام محطف اطبال حسین علیہ السلام محطف اطبال حسین علیہ السلام یہ اوپر چڑکی سیڈی پر آپ جائیں گے تو اوپر میوزئیم ہے مولا حسین میں نے آپ کو مولا باس کا میوزئیم دکھا ہے اگر آپ نے کسی نے مولا حسین کی قدیمی ذری دیکھنی ہے یا ان کے روزے کی اچھیا دیکھنی ہے تو اس میوزئیم پر آپ جا سکتے ہیں کبھی موقع ملا تو پوری میوزئیم کی زیارت بھی بنا کے آپ کو زیارت کر رہوں گا تو انشاءاللہ میں رہی دعا کی جگہ میں آپ کے لیے دعا جاتا ہوں مولا حسین کے روزے پا گمبز کے نیچے دو رکعہ نماز جس نے کامیٹس کیا انشاءاللہ اس کو چامل کیا جائے گا اگلے جمعہ پہ آیا تو ان کے لیے نماز پڑھی جائے گی میں جلتا ہوں مولا حسین کے ذری پر میرے اندر طاقت نہیں ہے کیونکہ میں اکثر ذریوں پر کوشش کرتا ہوں دور کھڑے ہو کے آپ کو زیارت کروں ذری پر نہ کریں کیونکہ مولا کا احترام بھی ہوتا ہے اور مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے آت میں موبائل ہو اور میں مولا سے گافت ہو میں یہاں سے آپ کو بس زیارت کرا لیے آپ سب کے لیے دعا گوں گمبز پہ جا رہا ہوں سلام پڑھنے کے لیے دو رکعہ نماز خوزن خالامہ اور تمام امنی جنہوں نے مجھے جو کامیٹس کر کے یوکٹیوب پہ ویڈیو پہ کیا ہے ان کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا آخر میں یہ کہوں گا تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا کہ ان مقامات مقدسات کی اس طرح زیارت کرائے جس طرح میں کر رہا ہوں جس طرح مولا نے مجھے توفیق دی ہے بس آپ جتنے بھی مولا حسین ہے مولا امیر القائنات علیہ بن ابی طالب علیہ السلام کے چانے والے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں البے سے مجھے سپورٹ کریں پوری دنیا میری وجہ سے انشاءاللہ اور آپ کی وجہ سے زیارت کرے گی اور انشاءاللہ مجھے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایک مقام جو حراق میں ہے ان کی زیارت کروں گا بہترین طریقے سے تو بس آپ مومنین سے گزارش مولا کے روزے میں کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں تاکہ میں مزید سے مزید بہترین ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں آپ کے سلام مریضے پوری دنیا کے مومنین تک مومنین کے سلام پہنچا سکوں لبے کیا حسین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی موسیقی